کرکیٹ کے دیوانے یہ کھلاری بھی میدان میں اترائے ہیں دھول مٹی کی فکر ہے نہ کسی اور سہولت سے محرومی ان کے راستے کی رکاوٹ لیکن ان کو شکوہ ضرور ہے کہ ان کے شہر نوشرف روز کو زلے کا درجہ ملے بائیس برس بیٹھ گئے لیکن کوئی اچھا گراؤنڈ بنایا جا سکا نہ کرکیٹ کے کھلاریوں کو سہولت فرام کرنے کے لیے خصوص اقدامات کیے گئے تین سال پہلے سندھ گورنمنٹ نے ایک اسٹیڈیم منظور کیا تھا جو کہ اتنا بڑا اشتہار آیا لیکن ابھی تک وہ اسٹیڈیم کہیں ہمیں زمین پر نظر نہیں آرہا تقریباً بیس پچیس سال ہو گئے ہیں اس کالونی میں ہم کھیل رہے ہیں یہاں ہمارے ہاں فیسلٹیز نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ لڑکوں کے پاس وائٹ کٹ بھی نہیں ہیں کرکٹ بڑے گراؤنڈ کے بڑے میدانوں کا کھیل ہے شہر بھر میں چھوٹی بڑی پچھا سے زائد ریجسٹرٹ کرکیٹ ٹیم میں موجود ہیں لیکن جلے ہیڈکوارٹر کی انتظامیاں ان کے مطالبات بھی سننے کے لیے تیار نہیں اس لیے نوجوان سولوتوں سے بے نیاز تیلی میدانوں میں کھیل کر شک برا کر رہے ہیں ہمارے کوئی اسٹیڈیم کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اچھی کرکیٹ کھیل سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں آج سے تین سال پہلے ہمارے گراؤنڈ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی پر وہ سارے پیسے کھا لیے گئے گراؤنڈ کی کوئی انٹرفیر نہیں ہے اس میں گراؤنڈ ہمارے چھوٹے ہیں گراؤنڈ کی بہت تنگی ہے چھوٹے گراؤنڈ ہیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے یہاں پر پیلیرز کا شوک بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بڑی مشکلات کا شکار ہیں دیو سپورٹس کا کہنا ہے کہ مینی اسٹیڈیم کا اہم کرنے کی منظوری دی جا جکی ہے لیکن زمینہ ملنے سے تعمیر التوا کا شکار ہے مدرسہ اسکول نوشرفروز میں مینی اسٹیڈیم تعمیر ہو رہا ہے اس کے علاوہ ڈسٹرک نوشرفروز میں واحد اسٹیڈیم ایک مورو سٹی میں موجود ہے اس کے علاوہ اور کہیں بھی اسٹیڈیم موجود نہیں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کومی انڈر نائنٹین میں مکہمی کھلاڑی سلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں کرکیٹ کے دیوانوں کا کہنا ہے کہ کھیلنے کے لیے سہولتیں اور بھرپور مواقع فرم کیے جائیں تو وہ ملک وکوم کا نام روشن کرنے کے لیے مثالی کارناہ میں سر انجام دے سکتے ہیں زائد راج پیر سما نوشرفروز